بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین خفیہ تنظیم الومیناتی کیا ہے؟ یہ کب کیوں اور کیسے وجود میں آئی؟ اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ الومیناتی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اس تنظیم میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ یہ سیکرٹ سوسائٹی کتنی طاقتور ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی مکمل تاریخ اور دنیا پر اس کے حیبتناک اثرات کے بارے میں بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بلوموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین الومیناتی لفظ تاریخ انسانی کا سب سے قدیمی لفظ ہے عالمی میڈیا کی تحقیقاتی ریپورٹس کے مطابق الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد دو سو پینتالیس سال پہلے سال سترہ سو چھتر میں جرمنی میں رکھی گئی جس انسان نے الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام ایڈم وشاپٹ تھا ناظرین ایڈم کے بارے میں تاریخ انسانی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایڈم جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد اس کے والدین انتقال کر گئے تھے اس لیے ایڈم نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے اس پر بے پناہ مظالم کیے گئے اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ دنیا کے بہت خلاف ہو گیا اور ہمیشہ اس کی یہ خواہش رہی کہ دنیا تباہ ہو جائے ایڈم مذائب کے بھی خلاف تھا وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور عیسائیت کے بھی خلاف تھا اس کا ماننا تھا کہ مذائب کی وجہ سے انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے ایڈم نے اپنے نظریہ کو تکمیل دینے کے لیے ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جب ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت اس میں صرف تین افراد شامل تھے شروع میں ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا نام آرڈر آف ایلومیناتی رکھا گیا ناظرین ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی شروع میں زیادہ مقبول نہ ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ اس سماج میں لوگ شامل ہوتے چلے گئے اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی ہزاروں افراد ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ بن گئے ابتدا میں اس سوسائٹی کے عزائم بھرے نہ تھے اس لیے ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی پھیل رہی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد پرنٹ میڈیا پر ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں خوفنات ترین باتیں سامنے آنے لگی ناظرین ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں عوام کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس سماج میں شامل افراد خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ایلومیناتی کے مطابق شیطان ہی سب کچھ ہے اور اسی کی وجہ سے ہی دنیا میں رونک میلا ہے اسی لیے کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے فرمودات کو اختیار کیا جا رہا ہے ناظرین ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی یہ بات سن کر یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تیل کا مچ گیا تھا کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے جو خدا کو اور مذاہب کو نہیں مانتے اور خدا اور مذاہب کے خلاف ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی افراد اس دور میں خدا کو ماننے والوں کو شدید نفرت سے دیکھتے تھے اور انتہائی ناپسند کرتے تھے ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ان افراد نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی افراد خدا کی پیروی کرنے والوں کو گھروں سے اغوا کر لیتے اور کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کو قتل کر دیتے عام لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور ایلومیناتی افراد سے دھرنے لگے ناظرین اس دور میں ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے قانون میں چھوٹی سی چھوٹی غلطی کی سزا بھی موت ہوتی تھی جرمنی میں بہت سے علاقوں میں یہ ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد عام لوگوں کو سزا دیتے تھے یہ افراد خودکشی کے حق میں تھے ان کا قانون تھا کہ جو انسان بھی خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا حق ہے اس کی اپنی جان ہے وہ چاہے تو اپنی جان خود لے سکتا ہے اور کسی بھی وقت وہ بغیر کسی کی مرضی کے اپنی جان یعنی خودکشی کر سکتا ہے خودکشی کرنے والوں کو وہ دنیا کے بہادر ترین انسان کہتے تھے ناظرین سال سترہ سو چوراسی میں جب چارلس تھیڑور جرمنی کے بادشاہ تھے اور بادشاہ نے جب ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی تو ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی پر پابندی آیت کر دی بادشاہ کے مطابق پابندی کے بعد یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی مگر ایسا نہ ہوا کیونکہ ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی ایک سماج بن چکا تھا اور کسی سیکرٹ سماج پر پابندی لگانا آسان نہیں تھا ناظرین اس وقت تک یہ سماج بہت طاقتور ہو چکا تھا عوام کے ساتھ ساتھ حکومتی آلہ حکام بھی ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد سے درتے تھے ناظرین تحقیقاتی ریپورٹس کے مطابق ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی اپنی پیدائش سے اب تک اپنا کام کر رہی ہے لاکھوں افراد اس کے میمبر ہیں اور انتہائی رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی آج بھی سرگرم ہے اور طاقتور گروپ کی شکل میں کام کیے جا رہی ہے یورپ اور ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں ناظرین عام ایلومیناتی اور یورپین شہریوں سے جب بھی اس سوسائٹی کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کی رائے یہی ہوتی ہے کہ ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی اپنا کام کر رہی ہے مگر ان کو پکڑا نہیں جا سکتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی چند طاقتور شخصیات ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی میں شامل ہیں اس کے علاوہ اس سوسائٹی کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے یہ پیسہ انہیں سوسائٹی میں شامل طاقتور افراد دیتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں سال میں کئی مرتبہ ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے خفیہ اجلاس ہوتے ہیں جس میں تباہی اور بربادی کے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں ناظرین ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے عادے سے زائد امیر ترین اور طاقتور ترین افراد کا حصہ ہے ناظرین دنیا میں جو خوفنات ترین حادثے ہوتے ہیں اور پھر ان حادثات کے بارے میں معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کہیں ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی ملوث ہوتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جھگڑے کروانا مذاہد کے نام پر خون خرابہ کروانا ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی سب سے اہم سرگرمی ہے ناظرین کچھ موریخین کے مطابق گزشتہ دو سو سالوں میں اس دنیا میں جتنے سانحات بھرپا ہوئے ہیں یا حادثات ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کہیں نہ کہیں موجود ہے موریخین کے مطابق جتنی بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے ایلومیناتی تھے جنگ عظیم اول اور دوم کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے ناظرین جب امریکی صدر جان اف کینیڈی کو قتل کیا گیا تھا تو سب سے پہلے امریکی میڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی نے انہیں قتل کروایا عالمی میڈیا نے یہ خبر بھی چلائی تھی کہ نائن الیون بھی ایلومیناتی سوسائٹی کی وجہ سے اور ان کی سازش کی وجہ سے بھرپا ہوا تھا یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہٹلر ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا روکن تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی اس قدر خوفناک ہے تو کیوں آج تک اس سماج کو تباہ نہیں کیا گیا ان کے خلاف سخت اقتماد کیوں نہیں اٹھائے گئے کیوں دنیا کے طاقتور ملک ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرتے آخر وجہ کیا ہے یہ بھی سوال اٹھائے جاتا ہے کہ ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی ایسا کیوں کرتی ہے اور ان کے حقیقی مقاصد کیا ہیں وہ کیوں دنیا میں ہر وقت تباہی چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایلومیناتی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ دنیا میں ان کی حکومت آ جائے اس لیے ان کی یہی خواہش ہے کہ ہر وقت جنگ کا سما رہے مذہب کی بنیاد پر لوگ قتل عام کریں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد چاہتے ہیں کہ اس زمین سے خدا کا نام لینے والے ختم کر دیے جائیں اور تمام مذہب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختمہ کر دیا جائے تاکہ دنیا میں صرف شیطان کی پیروی کرنے والے افراد ہی رہ جائیں نظرین کہا جاتا ہے کہ مادر پدر آزاد امریکہ جو کے در حقیقت ایلومیناتی کا غلام ہے ایلومیناتی کے دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جانب ایک اہم قدم تھا پوری سپین چین آسٹرو ہنگرین سلطنت اور آخر میں روس کی تباہی کو یقینی بنایا گیا تاکہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن سکے ناظرین ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی تنظیم وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں اس بارے میں آج تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی سچ ہے یا جھوٹ ہے حقیقت ہے یا افسانہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے خطرناک ترین مافیاز کچھ طاقتور مذہبی گروہ اہم ترین سیاسی شخصیات اور دنیا کے امیر ترین افراد ایلومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں اس لیے آج تک اس سوسائٹی کے افراد کو پکڑا نہیں جا سکا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب لعزت آپ کا حامی و ناصر ہو